اسلام علیکم آج کا میرا جو ویلوگ ہے جو لوگ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں اور ویزے پہ آنا چاہتے ہیں آج یہ بھی لوگ ان کے لیے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں ہر کسی بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی سعودیہ جاؤں ویزا لے لوں لیکن یہاں کے جو ویزے ہیں اتنے مہنگے ہیں ان کے اتنے ہائی ریٹے ہیں کہ بندہ افور نہیں کر سکتا خصوصا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والے تو ان کے لیے میرا ایک خاص مشہورہ ہے اور خاص پیغام میسیج بھی ہے کہ بجائے جو آپ اتنے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لاکھ روپے بنگلہ دیش کے پاکستان کے یا انڈیا کے بھر کے اور سعودی عرب آ جائیں ویزا پہ اور یہاں پہ بھی آپ کو کام کاج وغیرہ پسند نہیں آئے تو پھر آپ کیا کریں گے وہ جو پھر آپ کے پیسے جو لگے تھے وہ تو پھر ڈوب جائیں گے تو اس کے لیے ان دوستوں کے لیے میرا یہ ایک خاص مشہورہ ہے کہ جو لوگ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی سعودی گورنمنٹ نے پہلے نہیں تھا ابھی کچھ مہینے ہوئے انہوں نے سسٹم کیا ہے کہ ملٹیپل ویزا ویزٹ ویزا جو ایک سال کا ہوتا ہے وہ نکالا ہے انہوں نے اور وہ ایک سال تک آپ کا ویلیڈ ہوگا ایک سال تک آپ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں لیکن وہ تین مہینے کے بعد رینیو ہوتا ہے تین مہینے کے بعد اس کی ریڈ سو ریال فیس ہوتی ہیں وہ بھر کے اور اس میں مزید تین مہینے آپ ڈلوا سکتے ہیں اور تین مہینے مزید آپ سعودیہ میں رہ سکتے ہیں اور یہاں پہ پھر آپ کام کاج دیکھیں یہاں پہ جوب تلاش کریں جو آپ کے پاس اسکل ہے جو آپ کے پاس ہنر ہے جو آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق آپ یہاں پہ سعودیہ میں آئیں اپنے یاروں دوستوں رشتداروں سے ملیں گھومیں پھریں جوب وغیرہ تلاش کریں کہ کیسے جوب کیے جاتے ہیں کیا ہے ان کا کرائیٹ ایریا کیا ہے ان کی سیلری کتنی ہے تو یہ ساری معلومات جب آپ کو مل جائے گی تو آپ پھر جو نا چھ مہینے سال یہاں پہ رہ کے اور پھر آپ ویزا لے کے اور انڈیا پاکستان یا کسی بھی کنٹری کے اگر آپ ہیں تو وہاں پہ جا کے اور ویزا لگوا کے واپس آ سکتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے اور وہ جو ویزا جو مل رہا ہے ملٹی پال سال کا اس کی فیسٹ بھی بالکل کم ہے پاکستانی تو دو لاکھ سے ڈھائی لاکھ تک مل رہا ہے لیکن انڈیا یا بنگلہ دیش کا بھی میرے خیال میں ایک لاکھ کے قریب قریب ہوگا تو یہ میرا جو نیو دوست آنا چاہتے ہیں سعودی عربیا میں یہ میرا ان کے لیے میسیج تھا کیونکہ کافی لوگ آتے ہیں بیچارے اتنے پیسے بھر کے آتے ہیں پھر کفیر اچھے نہیں نکلتے ہیں یا تو کوئی کمپنی وغیرہ ان کو سیلری نہیں دیتی وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور وہ جو پیسے لگا گیا آتے ہیں وہ ان کے دوب جاتے ہیں یا تو ان کو کام پسند نہیں آتا ہے تو اس وجہ سے میرا ان تمام دوستوں کو یہی مشہورہ ہے کہ آپ ویزٹ ویزے ملٹی پل ویزا جو ویزٹ ویزا ہے سعودیہ کا سال کا اس پہ آپ آجائیں تین مہینے رہیں جہاں جہاں جس جس ادارے میں آپ کو نوکری کرنی ہے جوب کرنی ہے وہ جوب تلاش کریں اگر اچھی آپ کو اپرچنیٹی مل جائے اور جوب وغیرہ مل جائے تو پھر آپ واپس چلے جائیں اپنے ملک میں وہاں سے ویزا لگوا کے اور پھر واپس آئے جائیں سعودیہ میں اور کام کریں تو یہ ان کے لیے ایک سنری موقع ہے جو میں نے سوچا کیونکہ میں نے کافی ریسرچ کی کافی بندے ایسے بھی ہیں جو بچارے لاکھوں روپے بھر کے ویزا لے کے آئے ہیں اور وہ بچارے رو رہے ہیں کہ ہم اتنے پیسے بھر کے آئے ہیں اتنے پیسے لے کے آئے ہیں یہاں پہ نہ تو کمپنی مل رہی ہے نہ تو کمپنی سیلری دے رہی ہے اور نہ کفیل مل رہا ہے نہ کفیل پیسے دے رہا ہے تو یہ میرا مشہورہ ان کے لیے ہیں کیونکہ کافی نوجوان ہیں جن کو سعودیہ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ سعودیہ کا نظام قیسہ ہے وہاں پہ قانون قیسہ ہے وہاں پہ کام قیسہ ہے تو وہ بچارے کیا کرتے ہیں یار ہمیں ویزے لے کر دے تو آزاد ویزا یا کمپنی کا ویزا آٹھ ہار پاکستانی تو آٹھ ہار دس دس لاکھ روپے لے تھے ان سے ایجنٹ تو میرا ان دوستوں کے لیے مشہورہ ہے کہ جو سعودی پہ آنا چاہتے ہیں سعودی میں آنا چاہتے ہیں اور کام وغیرہ کے سلسلے میں تو یہاں پہ پہلے آئیں اور سعودی میں آپ پہ رہیں یاروں دوستوں یہاں رشتہ داروں کے پاس کام وغیرہ ڈھونڈیں اور تلاش کریں اگر آپ کو اچھا کام مل جائے تو پھر آپ ویزا لے کے اور چلے جائیں کافی بندے ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ویزٹ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کام کر رہے ہیں سال سال ہر تین مہینے کے بعد وہ رینیو کرواتے ہیں اور رینیو کی فیز بھی وہ ڈیٹھ سو ریال ہے دو تین مرتبہ دو مرتبہ تو یہاں سے سعودیہ سے ہی ہو جائے گی اور باقی ایک دو مرتبہ آپ کو اردن کے بارڈر پہ جانا پڑے گا اردن پہ بارڈر پہ ایجزٹ کر کے پھر رینٹری ہوگی اور آپ کا ویزا رینیو ہو جائے گا تو یہ ایک سناری موقع تھا تو میں نے سوچا کیونہ اپنے میں تمام دوست جو پاکستان ہنڈیا بنگلہ دیش سے جتنے بھی میرے فالورز ہیں سسکرائبر ہیں میرے وہ دیکھتے ہیں تاکہ میں ان کو ایک اچھا مشہورہ دے سکوں کہ بھائی آپ جب اتنے پیسے بھر کے آتے ہیں تو کیوں نہ تو آپ کو یہاں پہ کمپنی ملتی ہے نہ پیسے ملتے ہیں وہ پھر بیچارے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے میں نے ایک یہ ویڈیو بنا جاتا کہ میں اپنے ناظرین کو اپنے دوستوں کو بتا سکوں گے بھائی ویزٹ ویزے پہ آ جائیں نہ اس کی فیزے نہ کفیل کا جھنجھڑ نہ کمپنی کا ایک سال تک آپ کو ملٹیپل ویزا ہے ایک سال تک آپ یہاں پہ سعودیہ میں رہیں کام وغیرہ ڈھونڈیں کسی کمپنی میں جو بھی آپ کے پاس ہنور ہے اس کے لئے اس کے مطابق اور تین مہینے کے بعد وہ رینیو بھی ہو جائے گا ڈیٹ سو ریال اس کی فیزے پھر تین مہینے کے بعد رینیو ہو جائے گا اس کے بعد ایک دو مرتبہ اردن جانا پڑے گا سال آپ کا پورا ہو جائے گا اگر آپ کو اچھی جوپ مل جائے تو وہاں سے ویزا اپنے رشتدار یا دوستیاں کسی بھی کمپنی سے ویزا لے کے اور پھر چلے جائیں اپنے ملک وہاں سے ویزا لگوا کے اور پھر واپس یہاں پہ آ جائیں تو یہ آج کا ویڈیو میرا ان تمام دوستوں کے لئے ہے جو سعودی عرب کے خواہش مند ہیں کہ ہم بھی سعودی عرب جائیں اور وہاں پہ جا کے ریال کما کے لے کے آئیں تو یہ ویڈیو ان کے لئے ہے تو بھائی اچھا موقع ہے ایک سال کا ملٹیپل ویزا لے لو اور سعودی آ جاؤ تھینکیو